بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر فرد کے لیے مفید یوں ہیں کہ اسے چوتر سال سے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اب یہ ہماری خالدہ نے زنجانیہ کی تیسری نسل میں یہ منتقل ہو چکی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی سینچوری مکمل ہو اس کے علاوہ ایک اور جنتری بارہ امامی جنتری آج کل دنیا کے جو آپ حالات دیکھتے ہیں کہ دنیا بلکل تباہی کی طرف جا رہی ہے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اکیس بارہ دوہ دار بارہ میں تھا کہ انڈ آف دی ڈے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وقت کے امام امام زمانہ زہر پذیر لی ہوں گے یہ جناب حجد القائم کی معرفت کے لیے ان کی آمد کی انتظار کے سلسلے میں آپ کی اگائی کے لیے جنتری ہر سال شائع کی جاتی ہے اور یہ اس کی اشارت کا سلسلہ دوہ دار بارہ سے جاری ہے اس کے علاوہ لکی نمز آئینہ کسپنٹ میں اور البلونی تکویم بھی بارکٹ میں آ چکی ہے دوہزار اکیس کی اور آئینہ کسپنٹ ہمارا میں ایک دن جو ہے یہ بھی مسلسل چوترمیں سال میں داخل ہو گئے یہ بھی ماں وماں شائع ہوتا ہے اور پاکستان کے ہر اچھے بکسٹر پر دستیاب ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر حق سے مو موڑنے کا نتیجہ یہ بہت عام بات ہے کہ لوگ حق اور نہ حق کو نہیں سمجھتے مولا فرماتے ہیں کہ جو حق سے مو موڑتا ہے وہ طلبہ ہو جاتا ہے اس پہ غور کریں اور حق کا ادا کرتا ہی بہت ایک اچھی بات ہے دوسرا جو اس میں نے آج منتغب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور یہ مولا لی کا بھی نام ہے مولا لی کی یہ فضیلت ہے کہ کائنات کی سب سے مقدس جگہ جس کی طلبہ ہم مو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے اور این خانہ کعبہ کے سینٹر میں بھرادت مولا کائنات امیر المومنین ہوئی اسی ایک سو دا ستفہ اول آخری جارہ جارہ مردہ سوشی پڑھ کے کسی بیمار کے ہاتھ پہ سر رکھ کے دعا کریں سینے پہ رکھ کے دعا کریں دمشلہ پانی پھلائیں یہ عمل چند دن کریں ایک ہفتہ کریں تو اس کی بڑی سے بڑی بیماری میں بھی اسے انشاءاللہ افاقہ ہوگا جب بیماری دور ہو جائے تو آپ پھر نظر اللہ نیاز حسین اللہ کی نظر دیں مولا علی کے نیاز دیں پانچنپا کی نیاز دیں تو یہ شرینی نیازیں دینا یہ بھی تبرک بھی ایک طرح کی روحانی دعا ہی بن جاتے ہیں ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرم کی طرف کہ آج کون سے وقت میں نے نکالنے کے ساتھ تھا آپ کی خدمت پر حاصل کی ہے آج بائیس ہے جناب آج جو جمعہ تو المبارک ہے سید اليوم ہے اور جمعہ میں تو میں ویسے ہی جو بہن بھئی میرا پروگرم دیکھتے ہیں میں انہیں حدیعہ کرتے آ رہا ہوں جمعہ میں تین وقت ہوتے ہیں قبولی سے دعا کے جب آزان جمعہ ہو پھر مولانا صاحب جب جمعہ کا خطبہ دے کے تھوڑی جیلے کے لیے وقفہ کر کے بیٹھتے ہیں یہ وقت قبولی سے دعا کا اور اس کے بعد جب موزن یعنی موزن سے مراد ہے کامل جب ہوتی ہے جمعہ کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو جب تک مولانا صاحب اللہ وقت پڑھنا کے تو یہ بھی وقت قبول یہ تو دعا کا ہے وہ بہنیں بیٹی ہیں جو گھر ہوتی ہیں وہ جب آزان جمعہ ہو تو وہ بھی اس وقت دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوں گی ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے قد اکا میں نے دیکھی ہے پاکستان میں جہاں پہ الگ سے پورشن ہوتا ہے خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا اللہ کرے کہ یہ مدینے کی رہاستیں آگے جاگے جہاں سے مسجد نبوی بینخواتین کے الگ پورشن ہے ہمارے مساجد میں بھی کوئی ایسی بڑی جامع مساجد بینخواتین کے لیے بھی نماز پڑھنے کا اتمام ہو اب بڑھتے ہیں ہم دوسرے وقت کی طرف جو دو وقت میں نے اور نکال لیا تیسرا وقت تو میں نہیں نکال پایا آج یہ جمعہ کے دن جناب نصف شب چونکہ شب جمعہ ہے شب جمعہ کو بھی دعائیں کرنا بہت فضیلت پاتی ہیں اور یہ وقت ہے جناب ایک بج کے ستائیس منٹ سے لے کے ایک بج کے انسان منٹ یہ نصف شب کا وقت ہے اس سے قبل آپ کو تاجد بھی مل جائے گی بعد میں بھی آپ تاجد پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں شب جمعہ بہت ہی فضیلت ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اور دوپیر کا جو وقت ہے یہ یارہ بج کے اکامل منٹ سے لے کے بارہ بج کے اکامل منٹ اور قریب ترین وقت ہے کہ آپ کو مسجد سے جمعہ کی اضان ہے اس وقت پہ دعا کریں دلوشی پڑھ کے اور اضان جمعہ سن کے بھی دعا کریں اور تیسرا وقت میں نہیں نکال پایا لیکن وہ وقت میں آپ کو حلیہ کروں گا کہ آج جب بھی آپ اضان مغرب سنے اور دنیا کے آپ کسی بھی مقام پہ ہوں چونکہ راؤنڈ دی کلاک دنیا میں اللہ اکبر یہ نغبہ خدا گنج رہا ہے تو جب مغرب کی اضان سنے تو اس وقت موجن کے ساتھ اضان بھی دورائیں اور بعد از آپ دعا کریں یقیناً آپ کی دعا اس حسن حمل سے پوری ہوگی اور دعا کرتے لاکہ لیں اللہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور دلوازہ کھڑکاتے لیں کھڑکاتے لیں تو آخر تنگ آکے مالک دلوازہ کھول دیتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی جو بھی دعا کر رہے ہیں فوری طور پر وہ قبول نہ ہوں لیکن بار بار دعا کرنے سے یقیناً وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے میں اپنے کام علمی کا اطراف کرتے ہوئے اپنے تیاد میں صدق خلوص سچائی سے یہ اوقات نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آسمان کی کھڑکی کھولے اور آپ دعا کرنے لیں آپ کی دعا بار گئے خدا اللہ مستجاب ہو جائے یہ سید رہا دعا آپ کے لئے دعا کرتا ہے آج کے لئے اتنے انشازن جانے کو اجازن دیجئے گا بچھرتے زندگی کالک نہیں موسیقی موسیقی